موسیقی آپ نے ویڈیو کیمپین تو رن کر دی پیسے بھی لگا دیئے اور اس کیمپین پر ویوز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں لیکن آپ کے کلائنٹ اب آپ کو کہا ہے کہ بھائی مجھے دکھاؤ کہ گوگل ایڈورٹس کا سٹیٹس یعنی کی ریزلٹس کیا کہتے ہیں اس کیمپین کے بارے میں تو دوستو اس سیشن کو آپ صرف ابھی غور سے دیکھئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو کیمپین آپ نے ڈیزائن کی ہے اس پہ ابھی کوئی سٹیٹس آپ کے ڈیشپورڈ پہ یا گوگل ایڈورٹس کے ڈیشپورڈ پہ اپیر نہ ہو رہے ہوں تو میں ایز این اگزیمپل اپنی کیمپین کو یہاں آپ کو شو کروں گا ان کے سٹیٹس کو آپ دیکھئے اور دیکھئے کون کون سی جنیریک اور بیسک آپشنز ہیں جو گوگل آپ کو پروائیڈ کرتا ہے ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے جو آپ آگے کلائنٹ کو بھی دے سکتے ہیں تو آئیے ذرہ تھوڑ سی نظر ڈالتے ہیں ڈیشپورڈ پہ اور دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا ہمیں کیا بتاتا ہے جب آپ کی کیمپین کے اوپر ڈیٹا ریسیو ہونا شروع ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ کے بھی گرافز بننا شروع ہو جائیں گے آپ فارنسٹینس اگر آپ یہاں غور کریں تو پہلے ایک سٹریٹ لائن ہے کیونکہ یہاں کوئی کیمپین رن نہیں ہو رہی تھی لیکن جب میں نے کیمپین رن کی تو کرو جو ہے وہ چینج ہو گیا اور پھر اب یہاں مجھے ٹیٹا بتا رہا ہے کہ ڈیفرنٹ طریقے سے ایمپریشنز و ویوز بڑے ہیں یا کم ہوئے ہیں تو میں ٹاپ سے شروع کرتا ہوں سب سے پہلے ایمپریشنز فارنسٹینس میری کیمپین کے ایک ہزار کے قریب رہی یعنی کہ میری کیمپین جو ہے وہ ایک ہزار لوگوں تک یا ایک ہزار لوگوں کے سامنے پلے ہوئی ویوز جو ہیں وہ دو سو تیتیس رہے دو سو تیتیس لوگوں نے میری اس پرٹیکلر ایٹ کو دیکھا کاؤسٹ پر ویو جو ہے وہ دو روپے رہا ویو ریڈ جو ہے وہ ٹونٹی ٹو پنٹ سیون تھری پرسنٹ رہا اب اسے اگر میں سکرول ڈاؤن کروں تو یہاں تھوڑی سی مزید ڈیٹیل کے اندر بھی انفرمیشن گوگل مجھے پروائیڈ کرتا ہے سب سے ایمپورنٹ انفرمیشن ہے آڈینس ریٹینشن کی میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری اس ویڈیو کے اوپر جس کو میں نے ایز این ایڈس لائے تھا آڈینس کتنی دیر ریٹین رہی تو اسٹارٹ سے اگر آپ شروع کریں تو پچیس پرسنڈ لوگ جو ہیں وہ ایک منٹ ستارہ سیکنڈ ریٹین رہے پچاس پرسنڈ جو ہے وہ دو منٹ چونتی سیکنڈ پچیتر پرسنڈ جو ہے وہ تھری منٹ ففٹی ون سیکنڈ رہے اور ریمیننگ ہنڈر پرسنڈ جو ہے وہ پانچ منٹ آٹھ سیکنڈ رہے لیکن سب سے زیادہ ریٹینشن جو ہے وہ پہلے ایک منٹ میں میری ویڈیو کے اوپر رہی اب دس ایکشیلی is not a good result کو چھوڑ کے چلے گئے دو منٹ چونتی سیکنڈ کے اندر تو ہاف اف دو ویڈیو جو ہے اس نے میری ہاف اف دی آرڈینس کو ریٹین نہیں کر پائی اس وجہ سے جب بھی آپ نے کوئی ویڈیو بنانی تو کوشش کریں کہ یہ گراف الٹا ہو یعنی کہ جو بڑے والا بار ہے وہ انڈ میں آرہا ہو جو چھوڑے والا بار ہے وہ سٹارٹ میں آرہا ہو that actually shows کہ your video is good اور جو لوگ آپ کی ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اس کو پسند کر رہے ہیں اور پسند کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کو پورا observe بھی کر رہے ہیں اور watch بھی کر رہے ہیں demographics کو اگر ہم گوھر کریں تو یہاں different age groups کے بارے میں لکھا ہوا ہے یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ unknown کا group جو ہے وہ آپ نے کبھی بھی dislike نہیں کرنا اور یہاں آپ دیکھ لیں کہ 42 views یعنی 18% of the total views ہیں وہ unknown group سے آئے ہیں جن کی age جو ہے ان کے profile کے اندر mention نہیں تھی لیکن سب سے زیادہ views ہیں 18 سے 24 سال سے لے کر 35 سے 24 سال تک 18 سے 24 سال جو ہے وہ 26% ہے total views کا اور 25 سے 34 سال جو ہے وہ 32% ہے میری total views کا جو میں نے ویڈیو پوسٹ کی تھی demographics کے اس particular section کو آپ change بھی کر سکتے ہیں اگر age کی بجائے آپ gender کرنا چاہیں تو آپ کو gender بھی google provide کرے گا یعنی کہ male کتنے percent رہے female کتنے percent رہے اور unknown کتنے percent ہے gender کے علاوہ parental status بھی ہے اور household income بھی ہے household income پر click کریں تو ان میں سے کچھ views دے ہیں وہ چونکہ north american region کے بھی تھے جس کے اندر unknown زیادہ آ رہا ہے لیکن اس کے علاوہ different household income بھی یہاں گوگل مجھے breakdown کر کے دے رہا ہے تو آپ یہ options یہاں سے change کر سکتے ہیں age کے علاوہ اگر آپ views کے علاوہ impressions کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ impressions کو بھی دیکھ سکتے ہیں demographic سے آگے چل کے دیکھتے ہیں devices کے اوپر آپ آئیں devices میں اس particular add پہ گوگل نے سب سے زیادہ پیسے کھرچ کی ہے mobile phone پہ یہاں آپ کو بتا رہا ہے کہ 77.9% cost جو ہے وہ mobile phone کے اوپر spend ہوئی ہے کیونکہ زیادہ تر user mobile phone ہی use کر رہے ہوتے ہیں youtube کو search کرنے کے لئے تو 77.9% mobile پہ ہے اور 18.9% جو ہے وہ computers کے اوپر ہے اور remaining 3.2% cost جو ہے وہ tablet PC کے اوپر ہے impressions بھی زیادہ mobile phone پہ دکھائے گئے computer کی نسبت اور views بھی جو ہیں زیادہ mobile phone پہ ہیں computer کی نسبت لیکن دوستو ایک چیز ذرا یہاں غور سے دیکھیں آپ آپ کی جو budget ہے وہ آپ نے 77.9% google نے spend کیا mobile phone کے اوپر ہے لیکن جب تک views کی باری آتی ہے تو views کے اندر 69.4% views mobile phone سے آ رہے ہیں تو budget میں اور views کے اندر تقریباً 10% کا فرق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ ابھی بھی computer کو use کرتے ہیں education related videos کو دیکھنے کے لئے تو یہ چیز بہت ضروری ہے جب next time آپ نے اپنی campaign design کرنی ہے تو آپ اس میں proper research کریں کہ کون سے type کی videos جو ہیں وہ mobile phone کے اوپر زیادہ suitable رہتی ہیں کون سے type کی videos computer پہ suitable رہتی ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ budget زیادہ mobile پہ spend کر رہے ہیں اور views آپ کے computers کے اوپر آ رہے ہیں اگلی چیز ہے location کی location کے اوپر different ممالک پہ جب آپ اپنا mouse card سے لے کے جائیں گے تو آپ کو number of views نظر آئیں گے کس ملک نے کتنے views آپ کی ویڈیو پہ دیئے ہیں for instance USA نے 41 views دیئے اگر میں انڈیا کو دیکھوں تو 90 views دیئے پخصان میں views کم رہے جو کہ 6 ہیں اور اسی طریقے سے یونائٹس سیٹس کے 41 views مزید ہیں کینیڈا کے 3 ہیں اور پھر باقی تمام ممالک پہ آپ لے کے جائیں تو وہ views آپ کو اس طرح یہاں نظر آتے رہیں گے day and hour کا data بھی آپ کو یہاں پروائیڈ ہو رہا ہے کہ کس time آپ کی ویڈیوز ایکسس ہوئی ہیں اور کتنے views رہے ہیں for example جو maximum number of views جو ہیں وہ 97 رہے 11 سے لے کر 12 بجے کے درمیان ونزڈے والے دن اب یہ date اور time آپ کو بہت کچھ بتا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو educational videos ہیں وہ اس particular time کے اندر دیکھی جاتی ہیں date تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہ particular date اور date decided ہے کیونکہ ہم نے جو campaign run کی تھی وہ شاید اس particular دن کی تھی لیکن جو time ہے وہ بہت important ہے آپ نے اس time کو دیکھے decide کرنا ہے کہ اگلی جو campaign آپ نے run کرنی ہے وہ کیا ضروری ہے کہ خالی پورے دن کے لیے run کی جائے یا specific hour ایک time period کے اندر بھی run کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تو تھا dashboard view آپ کے data کا جو بہت ہی زیادہ useful ہے زیادہ تر آپ اسی dashboard view کو use کر رہے ہوں گے اور اپنے data کو access کر رہے ہوں گے اور clients کو بتا رہے ہوں گے لیکن اگر client کہتا ہے کہ مجھے self generated reports بنا کے دیں تو اس کا بھی ایک بڑا آسان طریقہ ہے آپ اس analytics کے button پر click کریں اور click کرنے کے بعد reports کے button پر click کریں جب آپ reports کے button پر click کریں گے تو یہاں آپ کو adwords یہ provide کا option کہ آپ اپنی reports خود بھی generate کر سکتے ہیں وہ کیسے ہوتی ہے اذا آپ briefly اس پر نظر ڈالتے ہیں plus کے sign پر click کریں plus کے sign پر click کرنے کے بعد آپ decide کیجئے کہ اپنے اپنے data کس طریقے سے present کرنا ہے for example میں bar chart کے تھو اپنے data present کرنا چاہتا ہوں تو میں bar chart پر click کروں گا اور یہ بڑی ہی آسان طریقے سے report generated ہوگی میں چاہتا ہوں کہ میرے keyword related data appear ہو میری report میں تو میں اپنے keywords کو یہاں drag کر کے drop کروں گا اب آپ دیکھیں کہ وہ تمام keywords جو میں نے use کیے تھے اس campaign کے لیے وہ یہاں bottom میں appear ہو رہے ہیں اب performance oriented جو ہے میں چاہتا ہوں کہ میں clicks کو دیکھوں کہ میرے keywords کے clicks کیسے کیسے رہے میں cost کو دیکھوں کہ cost کیسے کیسے رہی اور میں اس کے ساتھ impressions کو دیکھوں کہ impressions جو ہیں میرے keywords کے کیسے رہے تو وہ آپ ذرا غور سے دیکھئے کہ جیسے جیسے میں drag and drop کر رہا ہوں data یہاں public ہو رہا ہے for example kotler کے لوگوں نے جو جنہوں نے kotler کو research کیا یا search کیا اس میں 316 impressions رہے ہیں میرے add کے جو میں نے add run کی تھی اسی طرح سے content marketing کافی low رہا marketing definition بھی کافی high رہا ہے what is marketing بہت high رہا اور what is marketing کی definition جو ہے وہ بھی کافی high رہا اسی طریقے سے آپ اور options کو بھی دیکھ لیجئے اور options کو بھی اٹھا کے جب آپ یہاں drag and drop کریں گے تو وہ اور اس طریقے سے بھی آپ کا جو data ہے وہ populate ہوتا رہے گا اور آپ کا جو bar chart ہے وہ change ہوتا رہے گا جب آپ نے reports کو generate کر دیا تو اب آپ نے اس کو save کرنا ہے یا export کر کے client کو بھیجنا ہے تو یہاں آپ کو google options دیتا ہے کہ آپ اس کو download کر سکتے ہیں یا آپ اس کو save کر سکتے ہیں اس report کو for example اگر میں download کی option پر click کروں تو آپ note کیجئے کہ google پوچھ رہا کہ کیا میں اس particular report کو pdf کی file میں download کرنا چاہتا ہوں اور جب میں pdf کو پر click کروں گا تو یہ file جو ہے میری in the pdf format جو ہے وہ download ہو جائے گی میرے computer screen پر جو pdf file download ہوئی ہے جب آپ اس کو open کریں تو آپ کے سامنے اس طرح کا view آئے گا اب یہ وہی report ہے جو آپ نے over the period of just few clicks بنائی true view کے اندر اور google adverts کے اندر اور وہ بڑے آسان طریقے سے google نے آپ کو export کر کے دے دی ایک pdf form میں اب آپ اس کو attach کر کے email کے through client کو بھی بھیج سکتے ہیں تاکہ client آپ کے results کو continuously monitor کرے اور دیکھے کہ آپ ان کا جو پیسہ ہے اسے طریقے سے خرج کرے ہیں دوستو ہم نے ویڈیو campaign کو بڑے detail کے اندر view کیا اور پھر ہم نے اس particular session میں data کو بھی دیکھا کہ data کس طریقے سے ہمیں help کرتا ہے ہمیں بتانے میں کہ ہماری campaigns اچھے طریقے سے run کریں یا نہیں کریں data کے اندر اور بہت ساری options ہیں جو google adverts provide کرتا ہے ان تمام option کو اپنے طور کے اوپر دیکھئے practice کیجئے اور learn کریں تاکہ آپ آگے جا کے free lancing کام میں اس کو استعمال کرسکیں